ہی مائی یوٹیوب فیملی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں تو جی آج ہے چاندرہ سے ایک دن پہلے کی رات دیکھیں میری مہندی پر کلڈن ہو چکی اگر آپ کو بھی ایسی مہندی لگوانی ہے تو میں اس لڑکی کا آپ کو بیش شو کر دوں گے انسٹر کا آپ پہ جا کے اسے لگوا سکتے ہیں بہت پیاری مہندی لگاتی ہے یہ چلیے تو شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی جو ہونے والی ہے ایڈ میک اپ ٹوٹوریل جو کی بہت ایزی ہے یہ دیکھیں میری سکین ہے اور بلکل میں نے اس پر کچھ نہیں لگائے ہوا بلکل کلیر سکین ہے میں آپ کے پاس اپنا تل بھی دکھا رہی ہوں تو چلیے شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیا ہے اپنا مویسٹرائزر جو کی بہت زیادہ ضروری ہے میک اپ سے پہلے لگانے کے لیے سکین کو سوفٹ کرنے کے لیے اور میں جو میک اپ کر رہی ہوں نا زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے ہی کروں گی کیونکہ نارملی میں ایسے ہی میک اپ کرتی ہوں تو میں نے سوچا آپ کو ایسے ہی دکھاتی ہوں اگر آگے اور ٹوٹوریل چاہیے ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا میں فیڈ ڈیٹیل میک اپ بھی کروں گی یہ بہت ایزی اور بیگنر کے لیے ہے یہ میک اپ آپ بھی لوگ اسے گھر میں آرام سے ڈرائے کر سکتے ہیں تو میں نے اپنی نیک وغیرہ پہ سب پہ مانسٹرائزر لگا لیا ہے نیکس میرے پاس ہے یہ کلر کریکٹر والی پیلٹ اس میں سے میں اورنج کلر کا شیڈ لوں گی اور اپنی آئیز اور ڈارک سرکلز پر اس کو اچھے سے اپنی فنگر کی ہیلپ سے اپلائے کر لوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے جو بھی مجھے اپنے فیس پر تھوڑی بھی ڈارک نیز جان آزرائے گی وہاں پہ میں اورنج کلر کا شیڈ لگاؤں گی ڈارک آلڈ نہیں ہے اس کے ان پر لگنے کے بعد نارمل لگتا ہے اور بہت زیادہ اچھا کریکٹر رہی ہے تو دیکھئے بس میں یہ لگا رہی ہوں اوپر نیچے سب جگہ پہ اور فنگر سے لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایزی لگے گا مجھے بس فنگر سے ہی زیادہ ایزی لگتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے یہ والا میک اپ اور عید کے دن ویسے ہی بہت سارے کام ہوتے ہیں مہمانوں نے آنا ہوتا ہے کھانے کی تیاری کرنی ہوتی تو بس یہ جلدی والا میک اپر آرام سے ٹرائے کر سکتے ہیں اور دیکھئے مجھے لپس کے پاس بھی تھوڑے ڈارک لگ رہا تھا میں نے وہاں پہ بھی لگا رہی ہوں یہ آرام سے اور میں نوز کے پاس بھی لگاؤں گی جہاں پہ بھی مجھے ریڈنس دکھ رہی ہے یہاں پہ تھوڑا براؤن دکھ رہا ہے تو وہاں پہ میک اپ سے پہلے کریکٹر کرنا کافی ضروری ہوتا ہے تو بس یہ میرا کریکٹر یہاں پہ لگ چکا ہے یہ میری نوز رنگ کی جو جگہ ہے یہ ہمیشہ ریڈی رہتی ہے دین اس کے بعد میں لے رہی ہوں اپنا یہاں پہ فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن کو میں پہلے ڈاٹڈاٹس میں لگاؤں گی پورے فیس پر دین اس کے بعد میں اس کو بھی اپنے ہینڈ سے ہی آرام سے بلینڈ کروں گی کوئی بلینڈر یوز نہیں کروں گی کیونکہ بہت جلدی والا میک اپ ہے یہ تو دیکھئے گایس یہاں پہ میری شکل تھوڑی بھوچ جیسی دکھ رہی آپ پلیز جڑیے گا مت اور میک اپ سے پہلے سبی کی شکل ایسی دکھتی ہے میک اپ کے دوران سبی کی شکل ایسی دکھتی ہے جب بات میں سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک لگتا ہے یہاں پہ میں اچھے سے بلینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور اس میں دو منٹ آپ کو لگیں گے بلینڈر میں آپ کو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ بھی لگ سکتا ہے اچھے سے بلینڈ کرنے کے لئے تو ہو چکا ہے اب یہاں میں نے لیا ہے اپنا لوز پاودر جو میں آرام سے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کر اپنے پورے فیس پر لگا لوں گے اب انٹر آئی کے نیچے ضرور لگائیے گا مہاں پہ تاکیاب کے گریز وغیرہ بلکل بھی جمع نہ ہو اور آپ میرے فیس پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو تیل ہے وہ اچھے سے ویزیبل ہو رہا ہے یعنی کہ میں نے بلکل بھی اوور والا فانڈیشن نہیں لگایا ہے بہت لائٹی لگایا ہے بہت لائٹ کوریج کا تھا یہ اس کے بعد میرے پاس ہے یہ میری بہت زیادہ پرانی آئی گرو پینسل میں کچھ بھی لیا ہوں کتنی پیلٹ لیا ہوں بہت یہ مجھے سب سے زیادہ ایزی جلدی میں ملنے والی اور بہت اچھے لگتی ہے یہ براؤن کلر میں ہے اور میں زیادہ دیری میں بھی اس کو یوز کر لیتی کیونکہ میری آئی برو کے پاس یہاں پہ کٹ ہے جس کو فیل کرنا مجھے ضروری ہوتا اور مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا تو دیکھیں جی اس سے بس میں نے ایسے کر لیا اسی کے اندر ایک برش دیا ہوا ہوتا ہے اس سے اچھے سے میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے دین اس کے بعد میرے پاس ہے میرے پاس ہے وہ آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں پہلے اچھے سے اس کو میں نے ٹھیک کر لیا ہے دین اب میرے پاس ہے یہ آئی شیڈو پیلٹ جس میں سے میں یہ دو شیڈز جو ہیں اس کو مکس کر کر اپنی آئی شیڈو پیلٹ پر نہیں اپنی آئی لیٹ پر اپلائے کروں گی تو دیکھیں گائی اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے یہ تھوڑا اورنجش میں ہے اور اس کو بہت اچھے سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب آپ بھی جتنا اچھا بلینڈ کریں گے اتنا اچھا آپ کا آئیس کا لک آئے گا اور یہ سب سے زیادہ سوفٹ لک ہے جو کہ میں ہر ڈریس پر جلا دیتی ہوں اپنے سب سے زیادہ مجھے ایزی لگتا ہے یہ آئیس کے نیچے بھی میں سیم آئی شیڈ لگا لوں گی دونوں کو مکس کر کے ایسے اور اس کے بعد اسی کا جو شیمر والا ایک آئی شیڈ ہے گورن کلر میں اس کو میں اپنی آئی لیٹ پر لگا لوں گی یہاں پر دونوں آئیس پر لگا لیں گے اس کو اچھے سے سب سے زیادہ مجھے یہی میک اپ آئی میک اپ پسند ہے اور میں اس کو ہی کرتی ہوں اور جگہ پہ دین میرے پاس ہے یہ والا پنگ کلر کا ایک ہائی لائٹر جس کو میں اپنی آئی بروز کے پاس لگاؤں گی ہائی لائٹ کرنے کے لئے یہ بھی پنگ کلر میں یہ ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ بھی بلشر کے اوپر بھی لگانے کے پاس بہت زیادہ اچھے سی شائننگ آ جاتی ہے اب یہ میرے پاس ہے بلش جس کا میں یہ اورنج والا شیڈ لوں گی اورنج اور پنگ کو تھوڑا میکس کر لیا ہے اب میں نے کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اب میں نے اس کو اپلائے کر لیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے گھوما گھوما کے بلینڈ کرنا ہے گائز اور گائز مجھے بلکل بھی زیادہ ریڈ گال بلکل بھی نہیں پسند ہے تو بہت لائٹ لائٹ لگاؤں گے میں یہاں پر تھوڑا سا ہم اپنی نوز پر بھی لگا لوں گے اور تھوڑا سا ہم اپنی چن پر بھی لگاتی ہوں بلش کو اس کے بعد جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے یہ کونٹورنگ کا کونٹورنگ جو پیلٹ ہے میرے پاس آپ ایسے ایسے کر کے ڈوٹس لگا لیں گے جو کہ بیگینرز ہیں اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں میں نے بھی ابھی یہ والا ہیک دیکھا تھا کہیں پر تو جو میری جو لائن ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میری ڈبل چھن ہے اس کو چھپانے کی میں ناکام کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ تو میں بے وجہی برش چلائے جا رہا ہوں اور یہ جو میں نے ڈوٹس لگایا ہے میں اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی دیکھتے ہوں کہ اس سے کچھ فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں تو لگتا رہا ہے کہ دور سے تھوڑا سا فرق پڑا ہے تھوڑا سا کٹ آیا ہے تو دیکھیں گے اس فرق تو پڑا ہے اگر آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا باقی دیکھیں جو چیز ہے وہ بلکل چھپ تو نہیں سکتی اور دوسرا اب میں لگا رہی ہوں یہ ہائی لائٹر پنک والا ہائی لائٹر جو کہ میرا کرنٹ کا فیوریٹ ہوا ہوا ہے دیکھیں میری نوز پہ کیسی شائن آگئی ہے اس لگانے کے بعد اس کو بھر بھر کے ہم لگا لیں گے اب میں لگا رہی ہوں یہاں پہ آئی لائنر جو کہ مجھے کافی اچھا لگانا آتا ہے کوئی کوئی ہوتا ہے جس کو آئی لائنر لگانے میں کافی دکت ہوتی ہے بس سے شروع سے ہی آئی لائنر ٹھیک ٹاک لگ جاتا ہے اپنی تاریف اپنے مقصد ہو نہیں کرنی چاہئے بس پھر بھی میں نے کر دی سوری گائی اس کے لئے اور یہاں پہ میرا ویں گ آئی لائنر بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ایسا نہیں آتا تو آپ کسی بھی سٹریٹ چیز کی ہیلپ لے سکتے ہیں ایزی لی لگانے کے لئے یا پھر ٹیپ کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اب میں یہاں لگا رہی ہوں مسکارا جو کی میرا فیوریٹ پارٹ ہے مسکارے سے نا آئیس کا ایک لک الگ ہی آ جاتا ہے اور میں بھر بھر کے مسکارا لگا رہی ہوں اور نیچے بھی اچھے سے مسکارا لگا لیں گے اپنی آئیس کے اور میں جو مسکارا لگاؤں گی یہ میرا ایک ہیک ہے چھوٹا سا اس کو نا میں تھوڑا تھوڑا اپنے نیچے آئیس پہ پھلا لوں گی ابھی آپ آگے دیکھئے گا دیکھئے گائز اس طریقے سے نیچے بھی تھوڑا تھوڑا لگا لیا ہے اب میں اسی کو نا بلینڈ کر دوں گی بروش کی ہیلپ سے اور آپ کو اس میرے ویڈیو کو دیکھ کر کسی منجولی کا کی تو یاد نہیں آ رہی نا مجھے یہ بھی بتائیے آپ کو بھوت کی طرح تو نہیں لگ رہی نا تو گائز یہ دیکھئے کچھ ایسا سموکی سا لک آ گیا ہے نیچے میں کافی بار یہی ہی ہیلپ ٹرائے کرتی ہوں کیونکہ آئی شیڈ لگانے کے بعد بھی پھیلنے کر ڈر رہتا ہے تو دیکھئے ہو گئی ہے میری آئیز ڈن اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہ والا لیکوڈ آئی گلیٹر جو کی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آئیز کو سمپل سے لک کو بھی بہت زیادہ پیارہ بنا دیتا ہے یہ تو اس کو میں یہاں سائیڈز میں لگاؤں گی اور اپنے آئی بروز کے پاس اپنے ہائی لائٹنگ پوائنٹس پر بھی لگاؤں گی اور یہاں پہ بہت زیادہ پیارہ لگتا ہے اور زیادہ شو بھی نہیں ہوتا اور صرف ہلکے لکے آپ کو گلیٹر دے دیتا ہے اور میں یہاں پہ اپنے آئیز کے اس کو کورنر میں بھی لگا لوں گے اچھا اس کو بلینڈ کرنا ہے اور یہاں آئیز کے کورنر میں بھی اس کو لگا لینا ہے جسے کہ لک آپ کا بہت زیادہ کمپلیٹ سا لگے گا اور لاسٹ سٹیپ ہے ہمارا یہ لپسٹک جو کہ میں نے نیوڈ شیڈ سمجھ کے لیا تھا بلٹ مجھے لگانے کے بعد یہ بلکل بھی پسند نہیں آئی تھوڑی سی ڈاک لگی مجھے یہ تو میں نے اس کے لیے بھی ایک ہیک ٹرائے کیا ہے اگر آپ کو اچھا لگے کچھ بھی ہیلپ ملے تو دیکھیں سبسکرائب کریں بنا نہیں جائے گا آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بلٹ سبسکرائب اور لائک نہیں کرتے تو پلیز لائک کر کے ہی جائے گا دوستو تو دیکھیں کوئی بھی آپ کو کمپیک پاورٹر لینا ہے یا لوس پاورٹر لینا ہے اور اس کو اپنے لپ پر ایسے لگا دینا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے یہ لپ کلر بلکل ہی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے اور کتنا زیادہ لائٹ اور پیارا ہو گیا ہے جو مجھے چاہیے تھا بلکل وہی اور یہ ہے میرا فائنل لک میک اپ کا اب دیکھیں جی میں یہاں تیار ہو شکریہ ہوں کیسا لگا میرا آج کا میک اپ آپ پلیز مجھے بتائیے گا اور ایت پر اس کو ٹرائے بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی پسند آیا ہو تو پلیز شیئر میرے ویڈیو اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی موسیقی